ایمان سے ایمان نے کیسا بس تو بند کر دیا ہمارا یار اصل میں بات یہ ہے ننے کہ ہم زیادہ عرصے تک کھولی فضا میں ساس نہیں دیسے ہاں لن کھولی فضا میں وہ آکسیجن بڑی کم ہوتی ہے اب دیکھ تیری اسفنج کی چپنی وہ بھول گیا ہے تو تیری اسفنج کی چپنی کسی نے نہیں اتار نہیں دی جاتا تو بینچ پر سو رہا تھا پارک میں ہاں یار ایمان دیکھ لیں ہمارا باہر سونے کی وجہ سے جتنی ہماری پرابلٹی تھی نا جتنا ساسا تھا وہ سب ضائع ہو گیا اگر تو یہ مجھے سیڑھیوں سے اٹھا کر نہ دیتا یہ ہر وقت تو کیا بتاتا پھر دا کہ سیڑھیوں سے اٹھا کر کے دیا اس کو بھول گیا وہ ہمارا ماضی تھا اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں شکر کر یار کہ وہ منحوس اور غیر محفوظ زندگی ہم بہت پیشے چھوڑ کر کے چلے آئے اب ہم یہاں آرام سے رہیں گے اور انشاءاللہ سکھی رہیں گے ہاں لن بلکل ٹھیک کر رہا تو اب ہم ہر روز کرایہ آدھا کیا کریں گے اور بلکل بے فکر ہو جائیں گے کیا کیا ہر روز کرایہ آدھا ہر روز ہاں بقائدگی سے اب اگر کرایہ آدھا کر سکتے تو وہ کراچی والا مکان ہمیں کٹ رہا تھا نہ تو کرایہ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے یہاں کو ہمارے مامو تو نہیں رہتے اب رہنے کا صحیحہ ہونا چاہیے یار رہنے کو کیوں نہیں دے گا کوئی ہم جو اپنے آپ کو بھوکے اور ننگے ظاہر کرتے پھر رہے ہیں اس میں کسی کو کیا ہمدردی ہو سکتی یہ ہماری غلطی ہے جو ہم اپنے آپ کو کلاش اور مفرز ظاہر کرتے ہیں نہ تو ہم کوئی جھوٹ تو نہیں کر رہے تھے نہ تو وہ غلطی اب ہم نہیں کریں گے نہ اندہ اب ہم ٹوپ کے بزنسمن ہیں آج سے اچھا جی کام خواہی چوٹی موٹی ہیں اب دنیا یہی مانگتی ہے یار ہمارا کاروبار ہے ہمارے باپ باپ دادا بھی یہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یعنی دھوکہ اور فریب اور جارڈ بھئی نہیں یار بزنس کاروبار ہم دنیا کا بڑا سے بڑا چوٹ بولیں گے کہ ہمارا دنیا کے تمام بڑے بڑے بینکوں میں اکاؤنٹ اچھا دھوکے اور فریب کا اکاؤنٹ ہے دھوکے اور فریب سے ہی دنیا مرور ہوتی ہے تو ہم کیا کہنے بتاؤ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ دنیا رہنے کے قابل تو نہ ہوئی نا یار دنیا رہنے کے قابل ہو نا اس سے کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ گھر تو رہنے کے قابل ہے نا اور اس میں رہنے کے لیے سب سے پہلی شرطی ہے کہ تم کو خود کو شادی شدہ ظاہر کرنا پڑے گا کیوں یار اس لیے کہ یہ مالک مکام یا پڑوسی جو کچھ بھی ہیں معاشرے میں یہ تم سے زیادہ تمہارے والبچوں میں انٹرسٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ والبچوں سے کام سے آئیں گے آئے گا نہیں جیار وہ وہاں بحولپور میں پڑے ہیں یہ جہاں تمہارا اصصرہ ہے وہ یہاں نہیں آئیں گے نہیں یہاں نہیں آئیں گے تم اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بحولپور جلے جائے کروں گے تو پھر ٹھیک ایلن میں دوچار دن کے لیے میں بحولپور جا کے بچوں سے ملاتا ہوں کیا میں بچوں سے بڑا اداس ہو گئے ہوں کچھ بچوں سے اداس ہو گیا تم نے کہا جو ہے وہ بھالپور میں پڑے ہوئے ہیں یار وہ جھوٹ موٹ کے بچے ہو گئے سچے موچک کے بچے ہیں اچھا جھوٹ موٹ کے بچے ہیں یار یہی تو ظاہر کا ان کے نام ہوں گے کیا کیا اپو شپو گپو لپو چپو اور چککو یہ چھے بچے یہ کون ہے بہ تیرے بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں کچنے بچے یار نہیں نہیں بچے کم کا کیوں کیوں وہ فیملی پلینے والے دل ٹوٹ جائے گا انہوں نے کروڑوں روپے لگایا اس باق پہ نہیں نہیں اب بچے کم نہیں ہو سکتے جو تیر ہو گئے وہ ہو گئے آیا بیگم آیا میں درہ کرانا نامہ سائل کرانا لے وبدو شکور صاحب آ رہے ہیں ان کے سامنے تمام باتیں بہت ہی اعتماد کے ساتھ کرمی ہیں جیسے ہم ٹاپ کے بیجس میں ہیں فگر ہی نہ کھڑا